یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اکتوبر دوہزار تیس کی ستائیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستان کی طرف سے جمہو کشمیر میں کپوڑا کے علاقے مزہل سیکٹر میں پاکستان کی جانب سے دہشتگردوں کی گزبیٹ کی خطرناک کوشش ناکام بنا دی گئی ہے پاکستانی فوج نے گزبیٹ کے لیے لشکر طیبہ کے دہشتگردوں کو کور فائر بھی دیا لیکن بھارتی فوج اور جمہو کشمیر پولیس کی مشترکہ کاروائی کے نتیجے میں گزبیٹ کی یہ خطرناک کوششنا کام بنا دی گئی اور لشکر طیبہ کے پانچ دہشتگرد مارے گئے ان کے پاس سے پانچ ایک اے فورٹی سیون بندوکے اور دیگر سامان برامد ہوا جسے اب پولیس نے ضبط کر لیا ہے پاکستانی رینجرز انٹرنیشنل بورڈر جمہو زلہ میں فائرنگ کرتا رہا جس سے ارنائیا بلو چک میں خوف و حراز پھیل گیا گزشتہ روز صبح آٹھ بجے سے پاکستانی رینجرز اور بی ایس ایف کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا پاکستانی رینجرز بی ایس ایف کی پوسٹ پر فائرنگ کرتی رہی فائرنگ سات گھنٹوں تک جاری رہی جس میں بی ایس ایف کے دو جوان بھی زخمی ہوئے غزہ پر اسرائیل کا زمینی حملہ گزشتہ روز شروع ہو گیا ہے اور غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی ٹینک داخل ہو گئے ہیں ادھر اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل میں روس اور چین نے امریکہ کی قرارداد ویٹو کر دی ہے جبکہ امریکہ نے یوکرائن سے متعلق روس اور چین کی قرارداد ویٹو کر دی اس طرح ازرائیل اور غزہ میں یعنی ازرائیل اور خماس میں جنگ بندی کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا نہ ہی خماس کی جانب سے ازرائیل پر داغے جانے والے راکٹوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اب تک جنگ میں تقریباً سات ہزار لوگوں کے حلاق ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جن میں سے اکثر خماس کے اپنے مزائلوں کے مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے خماس اور اسلامی جہاد نامی تنظیموں کے مزائلوں کے مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ حلاقتیں ناکس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مزائلوں کے ازرائیل پہننے سے پہلے ہی غزہ کی عبادیوں پر گرنے سے ہو رہی ہیں جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک اکتیس رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی میں پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے دس ازلا سے تاجر قیادت کو بھی نمائندگی دی گئی ہے دوسری جانب کل یعنی اٹھائیس اکتوبر کو مزفر آباد میں جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے جس میں آئندہ لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا گلگت بلتستان پیپلز رائٹس مومنٹ کے چیر میں ابراہیم نگری کے خلاف فیس بک پر پاکستان سے متعلق اظہار رائے کرنے پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے ابراہیم نگری نے اپنی فیس بک پوسٹ پر لکھا تھا پاکستان جائے بھاڑ میں ہمیں فکر ہے تو گلگت بلتستان کی کیونکہ ہمارا تعلق مقبوضہ گلگت بلتستان سے ہے یہ پوسٹ انہوں نے انیس اکتوبر کو کی تھی ابراہیم نگری کے خلاف دفعہ ایک ست چون مجموعہ ذابطہ فوجداری کے تحت تھانہ چھلت زلہ نگر میں ایف آئی آر کاٹی گئی ہے کئی مرتبہ ابراہیم نگری کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر بھی گئی لیکن ابراہیم گھر پر نہ پائے گئے ادھر معروف سیاسی رہنما شبیر میار کو پندرہ اکتوبر کو اس کرزوں سے گرفتار کر لیا گیا ہے شبیر میار گلگت بلتستان یونائٹڈ مومنٹ کے لیڈر ہیں شبیر میار کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کا پارٹی آفیس سیل کر دیا گیا تھا آفیس سیل کرنے کے خلاف اتجاج کرنے پر شبیر میار کو پندرہ اکتوبر کو گرفتار کیا گیا اور گلگت عدالت میں پیش کر کے سات دن کا ریمانڈ لیا گیا لیکن سات دن پورے ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید چھ دن کا ریمانڈ لیا گیا اب شبیر میار پر آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی یو اور آئی بی پر مشتمل جے آئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنگ کا فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا ہے نہ صرف اسلام عباس اسکردو کی دو پروازیں منتوک کر دی گئیں بلکہ کراچی سے کوئٹا اور سکھر کی پروازیں بھی منسوک کی گئی ہیں اس طرح کل ملا کر پی آئی اے کی پچاس پروازیں منسوک کی گئی ہیں آپ ریڈیو احمال یا سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے